ایک بھائی نے بھیجا ہے آئیے کرتے ہیں اس کی جانچ پر تال سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا کچھ حصہ دیکھ لیں صرف سات دفعہ پہلے آپ بھائی نے اپنے محبوب کا نام پڑھنا ہے اس پانی پر اس کے بعد بسم اللہ شریف اور اس کے بعد سورت اخلاص صرف ایک دفعہ جتو نہیں پتا اللہ حصہ دیکھ لیں ایک سوکا درخت ڈھوڑنا ہے جو کہ مکمل سوک چکا ہو اس پر آپ بھائی نے یہ پانی چھڑکنا شروع کر دینا ہے جب سات دن مکمل ہو جائیں جو ہی وہ پانی ختم ہو جائے گا صاحب کا کہنا ہے کہ آپ کا محبوب اگر سات سمندر پار بھی ہو تو وہ بھاگتا ہوا آ جائے گا عمل یہ ہے کہ ایک گلاس پانی لینا ہے اور وہ زمزم کا ہو تو بہتر ہے اور سات دفعہ اپنے محبوب کا نام لے کر کے سور اخلاص کو ایک دفعہ پڑھ کر پانی پر فوق مار دیں پھر اسے ایک سوکے درخت پر اس پانی کو سات دن تک چھڑکاؤ کریں اس سے آپ کا محبوب اس عمل کی بدولت بھاگتا ہوا آ جائے گا ناظرین اس ویڈیو کو تین میلین سے زیادہ لوگوں نے دیکھا ہے اور ستانبے ہزار لوگوں نے اسے لائک اور پسند کیا ہے ناظرین آپ سب سے پہلے سور اخلاص کو ترجمے کے ساتھ دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے اللہ السمد اللہ تعالیٰ بینیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ولم یکن لہو کفون احد اور نہ کوئی اس کا ہمسر اور ساتھی ہے ناظرین محبوب سے متعلق سور اخلاص میں کوئی چیز نہیں ہے ناظرین سور اخلاص کا پیغام توحید ہے یعنی اللہ کے اکیلا ہونے اور اس کی قدرت اس کے معبود حقیقی ہونے کا پیغام ہے اور باطل عقائد کا رد موجود ہے اس کے اندر اور سور اخلاص کو پڑھ کر پانی پر فوق مارنا گیر شرعی عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پر فوق مارنے سے منع فرمایا ہے ناظرین صاحب نے اس ویڈیو میں کہا کہ زمزم کے پانی پر سات دفعہ اپنے محبوب کا نام لے کر کے سور اخلاص کو پڑھنا ناظرین صاحب سے کوئی پوچھے کہ یہ وظیفہ یہ عمل آپ کو کس نے بتایا کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو جواب ملے گا کہ نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ایسی تمام خرافات باتوں سے پاک و صاف ہے ناظرین صاحب کا عمل شریعت کے خلاف ہے دین اسلام کی مخالف ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے محبوب کو حاصل کرنا محبوب کے لیے وظیفہ کرنا یہ سب غیر اسلامی عمل ہیں اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے ناظرین اسلام کے عدالت میں رکھنے کے بعد پتا چلا کہ ویڈیو میں بتایا گیا عمل جھوٹ پر مبنی ہے خود کا بنایا ہوا ہے ایسی باتوں کا اسلامی تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ناظرین سور اخلاص اس طرح کی عمل کے لیے نازل نہیں ہوا ہے بلکہ معبود حقیقی ایک اللہ کی جانب دعوت دینے کے لیے نازل ہوا ہے اور بھی اس کے بہت سارے فائدے موجود ہیں آپ ثواب کی نیت سے پڑھیں ہر ہر حرف اپر دس دس نیکیاں آپ کے ایکاؤنٹ میں جمع ہوگی اور یہ نیکیاں قیامت کے دن کام آئیں گی انشاءاللہ سور اخلاص کو محبوب کو پانے کے لیے نہیں بلکہ جس فضیلت کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں اسے پانے کے لیے پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ایک شخص رات کو قیام میں صرف قل ہو اللہ واحد پڑھتا تھا اس سے زیادہ کچھ نہیں پڑھتا تھا تو صبح کے وقت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا گیا اور گویا کی سائل نے یعنی پوچھنے والے نے اس سورے کو بہت قلیل بہت تھوڑا سمجھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بے شک یہ سورے سلوسے قرآن کے برابر ہے صحیح الجامعے کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد جس نے دس مرتبہ قل ہو اللہ واحد پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنا دیتا ہے ناظرین قرآنی آیات کے بارے میں جو تعداد پڑھنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اسی پر عمل کیا جائے گا تو ہی اس کے فضائل کو پائیں گے اگر کوئی منمانی وظیفہ بناتا ہے اور اس کے پڑھنے کی تعداد بتین کرتا ہے وہ سرہ سر گلت کر رہا ہے اور اسلام کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہے جس کا انجام بہت برا ہوگا اس لئے اسلامی تعلیم حاصل کریں اور اس کی خلاف ورزی سے بچیں ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی یہیں اور دیکھیں گے خبریں کتنی سچی کتنی جھوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی